قلعہ دیراور اپنے منفرد آرکیٹیکچر کی بدولت سہرائے چولستان کے قلوں میں اہمیت کا حامل ہے کئی صدیوں سے یہ ایک اہم لینڈ مارک ہے قلعہ دیراور کو نوویں صدی میں ایک ہندو راجہ نے تعمیر کروایا تھا کہتے ہیں کہ پہلے اس قلعہ کا نام ڈیرائے راول تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیراور میں تبدیل ہو گیا نواب صادق خان اول نے یہ قلعہ اٹھارویں صدی میں اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کو موجودہ شکل میں لائے جس میں آج یہ موجود ہے قلعہ دیراور انگریزوں کے کنٹرول میں بھی رہا اور جیل کے طور پر استعمال ہوتا رہا ریاست بہاولپور کے آخری نواب صادق محمد خان اباسی بھی اسی قلعہ میں انیس سو چار میں پیدا ہوئے تھے اس قلعہ میں بہاولپور کے تین نواب رہائش پذیر رہے تھے قلعہ دیراور کے چالیس دائرے نومہ برج ہیں جن میں سے ہر ایک کی انچائی تیس میٹر ہے اس کی بلند و بالا دیواریں ڈیڑھ کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہیں قلعہ کے تمام برجوں میں منفرد ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں قلعہ کے سٹرکچر میں مٹی کی اینٹے استعمال ہوئی ہیں قلعہ کی بیشتر اندرونی دیواریں اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں قلعہ دیراور کے مرکزی دروازے کے برج میں ہوا اور بجلی کا معقول انتظام ہے ہوا کے لیے اس میں دس روشندان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں قلعہ دیراور کے اندر داخل ہوں تو ایک وسیع و عریض میدان نظر آتا ہے جس میں ایک توپ کھڑی ہے جو کہ جنگ کے دوران دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی کہتے ہیں کہ اس میدان میں سپائیوں کی پریٹ بھی کروائی جاتی تھی ایک جیل بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہتے ہیں کہ یہ قلعہ ایک سرنگ کے ذریعے چولستان کے دیگر قلوں سے کنیکٹڈ تھا ریل کی پٹھیاں بھی کچھ عرصہ قبل ان میں دیکھی گئی تھی یہ سرنگے کسی جنگ کے نتیجے میں مقامی حکمرانوں کے لیے خفیہ راستے کا کام دینے کے لیے بھی بنائی گئی تھی قلعہ کے بیشتر کمرے اب تباہ ہو چکے ہیں قلعہ دیراور کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی ہے اس مسجد کے بارے میں تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ دہلی کے لال قلعہ کی موتی مسجد کے ڈیزائن پر بنائی گئی تھی یہ مسجد قلعہ کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتی ہے نواب صاحب ہر جمعیرات کو اس قلعہ کا دورہ کرتے تھے اور دربار لگاتے تھے جس میں مختلف معاملات پر فیصلہ کرتے تھے نواب صاحب کے دور میں اس قلعہ کی باقاعدہ رینوویشن جاری رہی یہ قلعہ آج بھی عباسی خاندان کی ملکیت ہے قلعہ کے اندر نواب صاحب کے عباؤ اجداد کی قبرے بھی ہیں قلعہ دیراورڈ سہرہ چولستان کی جیپ ریلی کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے ایک رائے کے مطابق اس قلعہ میں استعمال ہونے والی اینٹے یہاں سے چالیس کلومیٹر دور احمد پور سے انسانی ہاتھ کی زنجیر کے ذریعے پہنچائی گئی تھی قلعہ دیراورڈ بہاولپور سے اسی کلومیٹر دور ہے جبکہ بہاولپور سے یہاں پہنچنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے قلعہ دیراورڈ کسی بھی سیاہ کی مست وزٹ ڈیسٹینیشن میں ضرور شمار ہوتا ہے موسیقی موسیقی